السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم اللہ انبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی جمعین اما بعد ایک بہن کہتی ہے کہ عورت کے کپڑے درزی سلائی کرے تو یہ گناہ میں آتا ہے دیکھیں بہتر اور اصل تو یہ ہے کہ عورتوں کے خواتین کے کپڑے خواتین سلائی کریں تاکہ ان کو پیمائش کے لینے میں بھی آسانی ہو اور جو ہے کسی طرح کے فتنے کا خطرہ نہ ہو لیکن اگر ایسی کوئی سہولت نہیں ہے تو مرد سل سکتا ہے لیکن پیمائش جسم کی جو پیمائش کراتی ہیں جا کر مردوں سے یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ یہ بے حیائی ہے کہ ایک خاتون ایک مرد کے سامنے جا کر اپنے جسم کی پیمائش کرائیں تو یہ حرام ہے اس لیے صرف اگر کپڑا کو سلانا ہے کپڑا دے دیا اور سلائی کرا لیا کپڑے وغیرہ سے ناپ کر کے تو اس میں حرج نہیں لیکن جو ہے اگر جا کر خود اپنی پیمائش اپنے جسم کی پیمائش کراتی ہیں جیسے آج کے لیے فتنہ بڑھتا جا رہا ہے عورتیں اس نے جھجک نہیں محسوس کرتی ہیں تو یہ جو ہے بہیائی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا یہ واضح رہنا چاہیے بہرحال بہتر اور افضل ہی ہے کہ خواتین اپڑے کپڑے خواتین کے ذریعے سلائیں بلکہ خواتین کو خود بھی اپنے کپڑے سلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ فن تو خواتین کو آنا چاہیے سلائی کڑھائی عورتوں کا فن ہے اسے آنا چاہیے خواتین کو اپنے کپڑے خود سلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ایسی شکل نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ کسی خاتون سے اپنے کپڑے سلائیں تاکہ کسی طرح کا فتنہ نہ پیدا ہو وصل اللہ علیہ ربی رحمت وعلیٰ آلہ و صحبہ وسلم